ایس ای سی پی زفر حجازی وکلا کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالتیں آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کو طلب کر لیا سدرہ دسمبر دوہزار چودہ کو زفر حجازی ایس ای سی پی کے چیئرمنٹ تائنات ہوئے وکیل کی جانب سے موقف دیا گیا ہے اسی متعلق مزید جان لیتے ہیں کیپٹل ٹی وی کے نمائندہ امرین علی سے امرین سماعت سے متعلق بتائیے گا جی بالکل اسلامبات ہائی کورٹ کے جلسس موسین اخترکیانی نے ریکارڈ ٹیمزنگ کیس میں ملوث زفر حجازی کی اخراج مقدمے کی درخواست پر سماعت کی ہے تابق چیئرمنٹ ایس ای سی پی زفر حجازی اپنے وکلا کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ایسسٹن اٹونی جنرل چودری حسیب عدالت میں پیش ہوئے زفر حجازی کے وکی سید احمد حسن عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے دلائل میں کہا کہ سترہ دسمبر دوہزار چودہ کو زفر حجازی ایس ای سی پی کے چیئرمنٹ تائینات ہوئے تھے جبکہ ان پر جو اضامات لگائے گئے وہ ان کی تقرری سے پہلے کے ہیں تاہم چودری شگر ملز کی منی لانڈرنگ اور تفتیز سے متعلق دونوں معاملات ان کی تقرری سے پہلے کے ہیں جبکہ جسٹس موسین افتر کیانی نے اس تفصار بھی کیا دوران سماعت کے پھر تو مائین فاطمہ اور علی عظیم کو بھی ملزم ہونا چاہیے تھا تاہم جسٹس موسین کیانی نے ایسسٹن اٹونی جنرل سے اس تفصار کیا کہ زفر حجازی کے ساتھ باقی نامزد ملزمان کو کیوں کیس میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ آئندہ سماعت پر ایف آئی اے کو تلق کر لیا گیا ہے جبکہ کیس کی سماعت بھی بائیس فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے ٹھیک ہے امرین علی بہت شکریہ آپ کا